دنیا کے نقشے میں جب اسرائیل کو ستھان ملا تو وشو راج نیتی میں کافی اتھل پتھل مچی دو دھروبوں میں بٹی دنیا میں اسرائیل اور فلسطین کے سمرتھک آمنے سامنے ہو گئے اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ تھا تو وہ طاقتور ہوتا گیا اور آج اس دیش کی گنتی وشو کی سین شکتیوں میں پرمکتہ سے ہوتی ہے بھارت نے بھی آجادی کے بعد اپنی ویدیش نیتی میں اسرائیل سے ایک سموان جنک دوری رکھی بھارت فلسطین کی سوطنطرطہ کے سمرتھکوں میں اب تک گنا جاتا ہے اسرائیل سے اس کی عوبچاری کٹ نیتک سمبند بھی 1992 میں قائم ہوئے لیکن اب وشو راج نیتی بدل رہی ہے اور شاید وشو میں بھارت کی ویدیش نیتی بھی دیکھئے یہ ریپورٹ اسرائیل کے راشترپتی یوروین ریولین پچھلے دنوں اپنی چھ دیوسیے یاترہ پر بھارت آئے تھے بیس سال بعد کسی اسرائیلی راشترپتی نے بھارت کا دورہ کیا اور اسے اسرائیل بھارت کے بیچ دوستی کے نئے سمکرن کی طرح دیکھا جا رہا ہے بھارت اسرائیل کے بیچ جب پرداداری ہی نہیں تو کیوں نہ نئے سمبندوں کا کھل کر اعلان کیا جائے پرداداری موڈی نے جس گرم جوشی سے اسرائیلی راشترپتی سے ہاتھ ملایا انہیں گلے لگایا ان سے بھاوی سمبندوں کے پرگار ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں اسرائیلی راشترپتی کے بھارت آگمن پر پرداداری موڈی نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا اور پھر انہیں راشترپتی گارڈ آف آنر دیا گیا پرداداری موڈی و راشترپتی یوروین ریولین نے آپسی بادچیت میں پہلے سے چلی آ رہی رکھچہ بھاگیداری کو اور بیاپک بنانے تثہ کٹرواد ایوام چرم پنت سے نبٹنے کے لیے سہیوگ بیاپک بنانے کا نرنے کیا دونوں دیشوں نے آتنکوادی نیٹورک اور ان کا پالن پوشن کرنے والے دیشوں کے خلاف کٹھور کاروروائی کرنے کے لیے ویشوک سمودائی کا آہوان کیا بھارت و اسرائیل نے ویعاپار ایوام نیویش کریشی جل سنسادھن ایوام سائیور اپراد سہیت بیوین چھیتروں میں سمبندھوں کو اور گہرہ بنانے کے بارے میں سہمتی جتائی ادھر راشتپتی بھون میں ان کے سواغت سماروں میں اس یاترہ کو ایتھیاسی قرار دیتے ہوئے پرنو مکھر جی نے کہا کہ راشتپتی ریولین ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں بھارت میں سممان دیا جاتا ہے ریولین پر بھارتیوں کا اٹوٹ بھروسہ ہے ان کے ساتھ بھارتی مجبوط اور ویشے سمبندھوں کا انبھو کرتے ہیں کیونکہ دونوں سبھیتائیں پراشین سبھیتائیں ہیں جس نے مانوطاک میں مہتوپون یوگدان دیا ہے راشتپتی پرنو مکھر جی نے کہا کہ جلوائیو پریورتن سمیت ویشوک چنوٹیوں سے پرباوی طریقے سے نپٹنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے وشواس جتلایا کہ بھارت اور اسرائیل اس مہتوپون لکش کو حاصل کر سکتے ہیں بھارت اسرائیل سمبندھوں پر بولتے ہوئے شری مکھر جی نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی دنیا چھوڑنی چاہیے جو بہتر، صاف اور سوست ہو ایک ایسی دنیا جہاں شانتی ہو جہاں ویویدھت رہ کے لوگ رہتے ہیں سچمچ ایسی دنیا کی ضرورت ہے جہاں ویویدھتا کا سممان ہو اور شانتی کا سامراج ہو پر کیا ایسی دنیا اس راستے پر چل کر مل سکتی ہے جس پر ابھی ہم چل رہے ہیں کیا آتنکباد کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے جیسا اسرائیل سوچتا ہے کیا بھارت میں بھی اب موساد کو آدرش مان کر کام کیا جائے گا ایسا کچھ ہوا تو ہمارا رکھچہ بجٹ کچھ اور بڑھے گا سیند شکتی میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا دنیا کے دوسرے دیش ہم سے تھوڑا بھے کھانے لگیں گے لیکن ویشو سانتی کا لکس حاصل کرنے کے لیے جن آدرشوں کو ہم نے گڑھا ہے وہے جرور پیچھے چھوٹ جائیں گے یاد رکھنا ہوگا کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارہ تو جمی پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا